تو سواغت ہے آپ سب کا ہمارا یوٹیوب چینل ایسٹڈی بھی صبح میں تو آج میں آپ لوگوں کو ڈیجاسٹر مینیزمنٹ کے جو ہیں وہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوسچن آپ لوگوں کو سولپ کرانے والا ایم سی کیوں بیسٹ پر تو بینا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا کوسچن دیا اگر آپ پراکرتک آفدہ کسے کہتے ہیں آپسن دیے گئے وہ سب ہی گھٹنائیں جو پراکرت کے اندر گھٹیت ہوتی ہیں جن کا ویعاپک بیناسکاری پرباہ ہوتا ہے یا پھر دونوں آپسن اے اینڈ بی یا پھر پراکرتک سنتولن تو اس کا جو رائیڈ آنسر ہے وہ ہو جائے گا ہمارا آپسن نمبر سی یعنی آپسن نمبر سی اے اینڈ بی نیکسٹ کوسچن راشتی باڑھ آیوک کا گھٹن کب ہوا تھا انیس سو ستتر انیس سو اٹھتر انیس سو اٹھاسی یا پھر انیس سو چی اٹھتر تو اس کا جو رائیڈ آنسر ہے وہ ہے ہمارا آپسن نمبر دی انیس سو چی اٹھتر نیکسٹ کوسچن برہم پتر ندی کو کیا کہتے ہیں بنگال کا سوک گجرات کا سوک اسم کا سوک یا پھر مہاراشتر کا سوک تو برہم پتر ندی کو اسم کا سوک کہتے ہیں یعنی آپسن نمبر سی ہمارا یہاں پر رائیڈ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کوسچن باڑھ پربند میں کس بات پر سب سے ادھک دھیان دینا چاہیے ندی کے جل کو دوسط ہونے سے بچانا ندی کے دونوں اور ٹٹ بندوں کا نرمار ہونا ندی پر مضبوط پل بنانا یا پھر ندی کے دونوں اور گھنی بستی بسانا تو اس کا جو رائیڈ آنسر ہے وہ ہو جائے گا ہمارا آپسن نمبر بی ندی کے دونوں اور ٹٹ بندوں کا نرمار ہونا نیکسٹ کوسچن پراغرتک آبدہ کسے کہتے ہیں نمناں کت وکلپوں میں کون سب سے ادھک صحیح مانا جائے گا سور کا تاپ ادھک پرابت ہونا گھنی ورشت ہونا ندی کا باند ٹوٹنا یا پھر جن دھن کی ویعاپک ہان پہنچانے والے اکاشمک درگھٹنا تو اس کا جو رائیڈ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپسن نمبر دی جن دھن کو ویعاپک ہان پہنچانے والے اکاشمک درگھٹنا نیکسٹ کوسچن بھکمب کیندر کے اردھا دھر پرتبی پر استید کیندر کو کیا کہا جاتا ہے بھکمب کیندر ادھکیندر انکیندر یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائیڈ آنسر ہے وہ ہو جائے گا ہمارا آپسن نمبر بی ادھکیندر نیکسٹ کوسچن نم لکید میں سے سنامی کا موک کی کارڑ کیا ہے سمدری بھکمب جوار بھاٹا سمدری جل کا بڑھنا یا پھر جہاجوں کا آوہ گمن تو اس کا جو رائیڈ آنسر ہے وہ ہمارا ہو جائے گا سمدری بھکمب یعنی سنامی کا موک کی کارڑ سمدری بھکمب سے ہے نیکسٹ کوسچن بھکمب تتھا سنامی سے بچاؤ کا ان میں سے کون سا طریقہ صحیح نہیں ہے بھکمب کے پوروہ عنوان کو گمبیرتہ سے لینا بھکمب نیروڈی بھونوں کا نرمار کرنا گیر سرکاری سنگٹنوں دورہ راحت کار ہے تیار رہنا یا پھر اپریوک تمہیں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائیڈ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپسن نمبر بی بھکم نیروڈی بھونوں کا نرمار کرنا نیکسٹ کوسچن مہا ساغر کے تلی پر ہونے والے کمپن کو کس نام سے جانا جاتا ہے بھکمب چکروات سنامی یا پھر کوئی ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائیڈ آنسر ہو جائے گا سنامی مہا ساغر کے تلی پر ہونے والے کمپن کو ہم لوگ سنامی کے نام سے جانتے ہیں تو نیکسٹ کوسچن کے بارے ہم بات کرتے ہیں راج آپدہ پربند آدھ کرنڈ کا ادھیج ہوتا ہے راج پال مکھ منتری اچھی نیالے کے سینا نیورتی نیائی دیس یا پھر راج کے گرہ منتری تو اس کا جو رائیڈ آنسر ہے وہ ہو جائے گا اپشن نمبر بی مکھ منتری نیکسٹ کوسچن نیم لکیت میں سے مانو جنیت آپدہ ہے تو اریت مردہ اپردن ناوکی وکندن یا پھر مہا ماری یا پھر اپریوکت شبی تو اس کا جو رائیڈ آنسر ہے وہ ہو جائے گا اپشن نمبر ڈی اپریوکت سبی نیکسٹ کوسچن کیندر اس طرح پر راجتی آپدہ پرابند پرادی کرار کا ادھیج ہوتا ہے کیندری گرہ منتری پردھان منتری کیبنیٹ سچیو یا پھر لوگ سبھا ادھیج تو اس کا جو رائیڈ آنسر ہے وہ ہو جائے گا پردھان منتری اپشن نمبر بی نیکسٹ کوسچن آپدہ پرابند پرادی کرار کے انترگت آپدہ پرابند کے کتنے تطعوں کو سملت کیا جاتا ہے دو چار چھے یا پھر آٹھ تو اس کا جو رائیڈ آنسر ہے وہ ہوتا ہے اپشن نمبر سی یعنی چھے نیکسٹ کوسچن آپدہ پربند پرادی کرار پنارواز یا پھر آپدہ نروض آپدہ تیاری یا پھر پرتکریا پنارواز پرتکریا پنار نرمار یا پھر آپدہ نروض آپدہ نروض نروض آپدہ اس کا جو رائیڈ آنسر ہے وہ ہوتے جائے گا اپشن نمبر d آپدہ نروض آپدہ نروض آپدہ تیاری نیکسٹ کوسچن آپدہ نروض اور اور پربند کی کتنی عوض تھائیں ہیں ایک تین پانچ یا پھر سات تو اپسن نمبر بی ہاں پر مارا رائٹ آنسر تین نیکسٹ کوسٹن دیش کے پہلے آپدہ پربند پرتیچن سنستان کی استعاپنا کہاں کی گئی ہیدر آباد بینگلور لاتور یا پھر چینائی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لاتور اپسن نمبر سی نیکسٹ کوسٹن نیم لکھت راجیوں میں سے کس راج میں سربادک پراغرتک آپدائیں آتی ہیں اندرپردیس اڑیسا بیہار یا پھر گزرات تو سربادک پراغرتک آپدائیں آتی ہیں وہ ہے ہمارا راج اڑیسا اپسن نمبر بی یہاں پر رائٹ آنسر نیکسٹ کوسٹن جلہ اس طرح پر گٹھت جلہ آپدہ پربند پرادی کرار کا ادھیج ہوتا ہے تحصیل دار جلہ ادھکاری منڈلہ یکت یا پھر اپ جلہ ادھکاری تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے جلہ ادھکاری آپشن نمبر بی نیکسٹ کوسٹن ان میں سے کم ویناسکاری آپدہ ہے بھو اسکھلن شنامی بار یا پھر سوکھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر اے بھو اسکھلن نیکسٹ کوسٹن برفانی توفان کس طرح کی پراغرتک آپدہ ہے وائیو منڈلی جلی بھومکی یا پھر جیو منڈلی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مارا آپشن نمبر اے وائیو منڈلی نیکسٹ کوسٹن سروادک بار پرباوی چھتر ہے اسم بیہار یا پھر آپشن اے اینڈ بی دونوں اتر پردیس تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر سی اے اور بی دونوں نیکسٹ کوسٹن بار پربندھن کس کے ادھکار چھتر میں آتا ہے کے اندر سرکار راج سرکار اسٹھانی سرکار یا پھر کے اندر وار راج دونوں کے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے راج سرکار نیکسٹ کوسٹن آپدہ پربندھ کسے کہتے ہیں بھکمپ کو روکنا سنامی اتپن نہیں ہونے دینا یا پھر پراکرتک آپداؤں کے دوسر پرناموں کو کم کرنے کا اپائی کیا جانا سوچ بے جل کا پربندھ کرنا تو یہاں پر ہمارا آپشن نمبر سی رائٹ آنسر ہے نیکسٹ کوسٹن ان میں سے کون وشترت چھتر کو پربھاویت کرنے والی آپدہ ہے بھکمپ کا آنا جو علام کی ہو جون پرت کا چھرڑ یا پھر بار تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارا ہو جون پرت کا چھرڑ آپشن نمبر سی نیکسٹ کوسٹن نیم لکھت میں سے کون سی تقنیقی آپدہ ہے کیٹو کا پرکوب رسائنک رساؤ بھوئیس کھلن یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا رسائنک رساؤ یعنی آپشن بی نیکسٹ کوسٹن راستی آپدہ پربندن سنستان اوستیت ہے ہیدراباد نئی دلی ممبائی یا پھر کولکاتا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اوپشن نمبر بی نئی دلی نیکسٹ کوسٹن بار سے پرباوی چیتروں کی درشت اسے بھارت کو کتنے چیتروں میں بانٹا جا سکتا ہے دو تین پانچ یا پھر سات تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مارا اوپشن نمبر سی پانچ بھاگوں میں نیکسٹ کوسٹن سنامی لہر چتابنی پرندالی کیندر کی استحاپنا کی گئی چننائی میں گزرات میں اوڑیسہ میں یا پھر پٹنا میں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مارا اوپشن نمبر اے چھننا یعنی تمیل ناڈ میں نیکسٹ کوسٹن ترڑ اکال کسے کہتے ہیں فصل برباد ہونے سے ان کی کمی کو چارہ کم ہونے کی استحطت کو جل کی کمی کو یا پھر اپیوکت میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اوپشن نمبر بی چارہ کم ہونے کی استحطت کو ترڑ اکال کہتے ہیں نیکسٹ کوسٹن راشتی آپدہ پربندن سنستان نے بھارت کو کتنے بھکمپی چھتروں میں باٹا ہے چار پانچ چھ یا پھر آٹ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مارا اپشن نمبر بی پانچ نیکسٹ کوسٹن راشتی بھکمپ ویجیان آکڑا کیندر کہاں عوشتی تھے اتراکند نائی دللی کولکاتا یا پھر ہمارچال پردیش تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مارا اپشن نمبر بی نائی دللی نیکسٹ کوسٹن بھارت میں پرثم جوالہ مکھی کریا کس یوگ میں ہوئی تھی دھاروار یوگ میں کٹپپا یوگ میں یا پھر ویجیان یوگ میں یا پھر پیلیو جوئیک یوگ میں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مارا اپشن نمبر اے دھاروار یوگ میں نیکسٹ کوسٹن راشتی بھار آیوگ کی اس تھاپنا کب کی گئی انیس سو چوون انیس سو چیتر انیس سو سرشت یا پھر انیس سو نینیانبے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مارا اپشن نمبر بی انیس سو چیتر نیکسٹ کوسٹن سنامی کس پرکار کی پراغرتک آپدہ ہے وائیو مندلی مانو جنیت جلی یا پھر بھومک تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے جلی نیکسٹ کوسٹن نیم نمی سے مانو جنیت آپدہ ہے بھو اسکھلن نابکیے وگھٹنن ہمپات یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو مانو جنیت آپدہ ہے نابکیے وگھٹنن اپشن نمبر بی نیکسٹ کوسٹن سوچی ون اور سوچی ٹو میں کون سمیلیت نہیں ہے سوخہ وائیو مندلی یا سمبندیت ہے جوار جل سے سمبندیت ہے ورڈ فلو جیوک سے سمبندیت ہے بھوکمپ مانو جنیت سے سمبندیت نہیں ہے تو یہاں پر ہمارا آپشن نمبر سی رائٹ آنسر نیکسٹ کوسٹن راستی آپدہ پربندن پرادی کرر کے کاریوں میں سامل ہے آپدہ پربندن ہے تو نیتیاں تیار کرنا راستی آپدہ پربندن یوزنہ کو سویکرت دینا آپدہ پربند نیت ایویم یوزنہ کے پرورتن اور کاریوانوے میں سمناوے کرنا یا پھر اپریوکت سبھی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارا آپشن نمبر ڈی اپریوکت سبھی نیکسٹ کوسٹن آپدہ پربندن آدھنیم 2005 نے بھارت میں آپدہ پربندن ہیت کانونی ایویم سنستاغت سنرچنا کا پروہاو دھان کتنے اسطر پر کیا ایک اسطر پر دو تین اسطر پر یا پھر چار اسطر پر تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے ہو جائے گا آپشن نمبر سی تین اسطر پر نیکسٹ کوسٹن بھارت کی سنگی ویوستہ میں آپدہ پربندن کا پراتمک اتر دائیو تو نہیں تھے کیندر سرکار میں راج سرکار میں اسطحانیب سرکار میں یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارا آپشن نمبر بھی راج سرکار میں نیکسٹ کوسٹن آپدہ پربندن کے چھا تتوں میں سے کون سا تتو آپدہ کے اپرانت کی اوستہ ہے آپدہ نیوارڑ آپدہ تیاری پرتکریا یا پھر آپدہ نیروت تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارا آپشن نمبر سی پرتکریا نیکسٹ کوسٹن نیم میں سے پراکرتک آپدہ نہیں ہے سنامی بار ناب کی بھی سپورٹ یا پھر بھکمپ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ناب کی بھی سپورٹ آپشن نمبر سی نیکسٹ کوسٹن نیم لکھت میں کون پراکرتک آپدہ ہے آگ لگنا بھکمپ بم بھی سپورٹ یا پھر رسائنک درکھٹنائیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا بھکمپ بھکمپ ایک پراکرتک آپدہ ہے نیکسٹ کوسٹن بھکمپ سمبھاوی چیتروں میں بھونوں کی آکرت کیسی ہوتی ہے موسٹ ایمپورٹنٹ کوسٹن انڈاکار تریبجاکار چوکور یا پھر آیتاکار تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آیتاکار آپشن ڈی نیکسٹ کوسٹن کرسی سوکھا سے بچنے کا سروتم اپائے کیا ہے سچھا کا پرچار پرسار کرنا جل سنساندنوں کا ویگیانک وکاس کرنا تالابوں میں جل پورت کرنا یا پھر ندیوں کے مار کو بدل کر سوکھا گرس چھیتر میں لانا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مارا آپشن نمبر ڈی ندیوں کے مار کو بدل کر اسے سوکھے گرس چھیتر میں لانا نیکسٹ کوسٹن ہم ند کی جھیل کا فٹنا کس پرکار کی آپدہ ہے بھو ویگیانک موسم سمبندی جل سمبندی یا پھر جل وائیو سمبندی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارا ہے جل وائیو سمبندی نیکسٹ کوسٹن جل سمبندی پراغرتک آپدہ ہے توفان کوہرہ بھو اسکلن یا پھر سوکھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بھو اسکلن option نمبر سی نیکسٹ کوسٹن آپ دا پراغتن ادھنیام پاریت ہوا دو جار دو دو جار تین دو جار پانچ دو جار دس تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارا دو جار پانچ نیکسٹ کوسٹن بھو پال گیس تراشدی کس پرکار کی آپدہ تھی پراغرتک مانو جنیت وائیو منڈری یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارا option نمبر بی مانو جنیت نیکسٹ کوسٹن بھو کمب سے پرتوی کی سطح پر پہنچنے والی سب سے پہلی ترنگ کو کس نام سے جانا جاتا ہے پی ترنگ ایس ترنگ ہیل ترنگ یا پھر ٹی ترنگ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا option نمبر ای پی ترنگ نیکسٹ کوسٹن بر فانی تو فان کس پرکار کی پراکرتی کا اپدہ ہے وائیو منڈلی جلی بھومکی یا پھر جیو منڈلی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے وائیو منڈلی نیکسٹ کوسٹن اپدہ ایک اچانک ہونے والی ویدھون سکاری گھرنہ جس کے ویعاپک اس طرح پر ہان ہوتی ہے بھوتک سمپتیوں کی مانو یا پسوک کی سمپتدہ کی پردیو رڑکی یا پھر ان میں سے سبھی کو تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ان میں سے سبھی کو نقشان ہوتا ہے نیکسٹ کوسٹن سنیوکت راشت کی آپدہ پربند پر یا ہو مہا رڑ نیت پر ویس کانفرنس کس ورس ہوئی انیس سو چورانبے انیس سو چھانبے انیس سو اٹانبے یا پھر انیس سو نینیانبے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا ہمارا انیس سو چورانبے آپسن نمبر اے نیکسٹ کوسٹن راشتی راشت دوارہ آپدہ نیونی کررڑ کا انتر راشتی دسک گھوشت کیا انیس سو اٹسی سے انیس سو نبی انیس سو نبی سے دوزار دوزار دس دوزار دس سے دوزار بیس تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے انیس سو نبی سے دوزار کے بیچ نیکسٹ کوسٹن آپدہ سبھے دتا میں پراغرتک پرکوپو کے پرت مانویز سمدائی کی سمویدن سیلتا میں وردھ ہو جاتی ہے وردھ کمی ہو جاتی ہے کبھی وردھ کبھی کمی ہو جاتی ہے نہ وردھ ہوتی ہے اور نہ ہی کمی ہوتی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارا آپشن نمبر اے وردھ ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنے ہی کوسٹن ہوپ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو تھانکس پور واشنگ چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں موسیقی